تو چلیے سرکیوں کے بعد ماتر بھومی میں آگے بڑھتے ہیں اور اس سمیں ایک بڑی خبر شریڈنگر سے مل رہی ہے جہاں سی آر پی ایف کے جوانوں پر آتنگ کی حملہ ہوا ہے دو جوانوں کو گولی ماری گئی ہے ان میں سے ایک جوان شہید ہو گیا ہے دوخت خبر دوسرے جوان کے حالت نازک بنی ہوئی ہے شریڈنگر کے لال چوک علاقے میں سی آر پی ایف کے جوانوں پر یہ حملہ بولا گیا جوان کا زخمی جوان جو ہے اس کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اور دوخت خبر یہ ہے کہ ایک جوان شہید ہو گیا ہے ہمارے ساتھ میرے سیوگی آصف خوریشی زیادہ جانکاری لیے ہوئے جوڑ رہے ہیں آصف میں اس پوری خبر پر اپ ڈیٹ آپ سے چاہوں گی جو اپنا دیکھیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے شریڈنگر کے معلومہ علاقے میں ایک کافی ویس بازار ہیں ڈار بیلڈنگ کے پاس سی آر پی اپ سے ان دو جوانوں کو نشانہ بنا کر ٹابر ٹور پائری کر دی جو آن جو جشمدید ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم دو حملہ بر تھے جو کہ ایک اس ٹینٹالی سے لیار تھے انہوں نے ان دونوں جوانوں کو کافی قریب سے گوری ماری جس میں ایک جوان کے سر میں گولی لگی تھی دوسرے کی چھاتی میں گولی لگی تھی اور ایک جوان کی اس میں ملچو ہو گئی اس کے ترنچ بعد ہی سرکسپالوں نے اس برے علاقے کی گیرہ بندی کر دی حالانکہ جو سی آر پی اپ کا ایک کیمپ ہے وہ محض بیس میٹر کی دوری پر اس جگہ سے ہیں جہاں پہ ان سی آر پی اپ جوانوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن وہ بھی ان حملہ وروں کو روکنے میں ناکام رہے اور حملہ کرنے کے بعد جو دونوں حملہ ور ہیں وہ پاس سے ہی جہلن کے کنارے کی طرف سے باگریٹ میں کامیاب رہے بتا دوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے تیاریف نامی سنگٹھن نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں سی آر پی اپ جوانوں کو قریب سے گولی ماری گئی اور دونوں کو مار دیا گیا حالانکہ ارکارکتور پر جو ابھی تک پوچھٹی ہوئی ہے اس میں ایک جوان کے مارے جانے کی پوچھٹی ہو چکے جبکہ ایک کان نے گمبی روستہ میں سی آر پی ایف کے لگ بھگ اس پوری ٹکڑی میں کتنے جوان وہاں پر موجود تھے اور کیا جوابی کاریوائی میں سی آر پی ایف نے بھی کسی آتنکوادی کو گھائل یا مار گرایا ہے کوئی ایسی جانکاری آپ کے پاس دیکھیں یہ ایک سی آر پی ایف کی ٹکڑی ہے جو مہشمہ علاقے میں ایک مندر کی سرکشہ پر تائنات ہے اور مکھی مندر میں تو کچھ جوان ہوتے ہیں لیکن ان کے کورنگ کے لیے جوان جو ہیں آس پاس کے علاقے میں سہلے ہوتے ہیں اور یہ دو جوان جو تھے ایک کونے پر جہاں پر ڈیوٹی پر تھے جو کی ٹھیک مندر کے سامنے ہیں اور انہی دونوں کو نشانہ بنا کر ایک پاس والی سکری گلی سے دونوں پر فائرنگ کی گئی جس بری طرح زخمی ہو گئے تھے جن میں سے ایک جوان کی اپنیچی ہو گئی ہیں جبکہ ایک اسپطال میں ہیں زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن بتا دوں کہ تقریباً سی آر پی اف کے ایک کمپنی جگہ پر تائنات ہیں جو کی نہ صرف آس پاس کے علاقے کی سرکشہ کے لیے بلکہ ایک مندر کی سرکشہ کے لیے خاص طور پر تائنات ہیں جن کو یہ جہاں نے بنا کر یہ حملہ کیا گیا جی بہت بہت دھنیواد آسف خوریشی اس پوری جانکاری کے لیے آپ نظر بنا کر رکھئے جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہوگا میں پھر آپ کا رکھ کروں گی تو بڑا حملہ آتنکوادیوں کے دوارہ سی آر پی اف کی ٹکڑی پر بولا گیا ہے دو خط خبر یہ ہے کہ ایک جوان شہید ہو گیا ہے اور ایک کی حالت جو کی اسپطال میں بڑھتی ہے گمبیر بنی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ان دو پڑوسی دیشوں کی جو کی بھارت کے پڑوسی تو ہیں لیکن وہاں بوال مچا ہوا ہے پاکستان میں سنسط بھنگ کرنے کے مدے پر پاکستان کے سپریم پورٹ میں سنوائی کلتک کے لیے ٹال دی گئی ہے تو وہیں شریلنکا میں امرجنسی کے بعد بھی حالات صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آرثک مشکل میں پھسے شریلنکا میں کئی دنوں سے ہنسک پردشن چل رہا ہے ابھی تک 600 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے تو شریلنکا میں امرجنسی لگائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود حالات صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو دو پڑوسی دیش اور دونوں ہی دیشوں میں اس سمیں اُتھل پُتھل مجھی ہوئی ہے پاکستان میں سیاسی گھماسان اور بھارت کے کیونکہ پڑوسی دیشیں اور یہی چندہ ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ ستھرتا رہے اپنے سبھی پڑوسی دیشوں میں بھارت کے پڑوسی دیش شریلنکا میں حالات دن بہ دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں یہ شریلنکا سے آئی سب سے نئی تصویریں ہیں جن میں وہاں گہراتے آرثک سنکٹ کے بیچ لوگوں کا گصہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دن بھر سلکوں پر پردرشن ہو رہے ہیں رات میں بھی پردرشن چل رہے ہیں سب سے زیادہ حالات کولمبو کے بگڑے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کے پردرشن ہنسک روپ لے رہے ہیں جنتا تو جنتا شریلنکا میں چل رہے پردرشنوں میں اب پورو کرکیٹر تک شامل ہو رہے ہیں یہ روشن مہانامہ ہے جو دیش کے بگڑے حالات سے بہت دکھی ہیں شریلنکا میں جاری اس پردرشن کے پیچ ایک اور بڑی خبر نکل کر آئی راشپتی گوٹا بایا راج پکشے اور پی ام مہندر راج پکشے کے علاوہ سبھی 26 منطریوں نے آدھی رات کو اسطیفہ دے دیا اس میں راج پکشے کے بیٹے نمل راج پکشے بھی شامل ہیں کیابنیٹ کے ساموہیک اسطیفے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن اس سے مہندر راج پکشے کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں کیونکہ کیابنیٹ کے اسطیفے کے بعد بھی شریلنکا میں بوال تھم نہیں رہا ہے ایسے پردرشن کولمبو کے علاوہ دوسرے کئی شہروں میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جن میں بپکش کے لوگ شامل ہو رہے ہیں تو نوجوان اور چھاتر بھی بڑی سنکھیا میں شریک ہو رہے ہیں یہ تصویریں پیراڈینیا یونیورسٹی کے چھاتروں کی ہیں جنہوں نے سرکار کے خلاف نعرے لگائے پولیس نے آنسو گیس کے گولے پھینکے تو چھاتروں نے واپس اٹھا کے گولے پھینکنا شروع کر دیئے ایسے حالاتوں سے نپٹنے کے لیے سڑکوں پر پولیس اور سینہ کے جوانوں کی تیناتی جہاں پردرشن اگر روپ لے رہے ہیں وہاں سینہ اور پولیس کے جوان آنسو گیس پانی کی بوچھات اور دوسرے سخت طریقوں سے نپٹ رہے ہیں لیکن ایسی کوششیں اب ناکافی ثابت ہوتی دیکھ رہی ہیں اب تک کے سب سے برے دور سے گزر رہے شریلنکا میں آپات کال لگا ہوا ہے لوگ بجلی کا ٹوٹی، کھانے پینے کے سامان، ایندھن اور دوائیوں کی کمی سے جوج رہے ہیں سڑکوں پر نکلنے، پارک میں، ٹرین میں یا سمندر کے کنارے جانے پر پابندی ہیں شنیوار شام سے سوموار صبح تک کے لیے راشتھ ویاپی کرپیو کا اعلان بھی سرکار کی اور سے کیا گیا تھا سوشل میڈیا کو بھی ارستھائی طور پر 15 گھنٹے کے لیے بلوک کر دیا گیا تھا 1948 میں برٹن سے آزادی کے بعد شریلنکا کا یہ اب تک کا سب سے بڑا آرثک سنکٹ بتایا جا رہا ہے ایندھن آیات کے لیے ضروری، ویدیشی مدرہ میں بھاری کمی اس کی بڑی وجہ ہے 2019 میں بہومت کے ساتھ ستہ میں آئی راجبکشے سرکار نے دیش میں ستھیرتہ اور مضبوط سرکار کا وعدہ کیا تھا لیکن آروپ ہیں کہ راجبکشے چنوٹیوں اور حالات سے نپٹنے میں ناکام رہے ہیں ایسے میں لوگوں کا گز ساس سرکار کے خلاف بڑھتا گیا جس کی آگ میں راجبکشے اور ان کے قریبی اب جھولس رہے ہیں اس بیچ خبر ہے کہ مہند راجبکشے آنے والے دنوں میں اپنی نئی کیابنٹ کا گھٹن کر سکتے ہیں تو شریلنکا میں اس سمیں کیا حالات ہیں اس کی جانکاری ہم نے آپ کو دی پاکستان میں اس سمیں کیا کچھ چل رہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے میرے سہیوگی آشیش کمار سے زیادہ جانکاری لیے ہوئے جڑ رہے ہیں آشیش دیکھئے بھارت کے دونوں ہی پڑوسی دیش ہیں اور پڑوسی دیشوں میں ستھرتا رہنا اپنی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں شریلنکا میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں اور سیدھا سیدھا آروپ شرلنکا کے لئے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مفت کی جو سیاست ہوتی ہے اس کی وجہ سے آج شرلنکا یہاں کھڑا ہوا ہے تو کیا بھارت کو سبق لینے کی ضرورت ہے نشت طور پر سیدھا آروپ فرسٹ فیملی پر ہے راجہ پیکشہ فیملی جس طرح سے انہوں نے پورا کا پورا ستہ قبض آیا ہوا ہے انہی کے خلاف یہ پروٹس لگاتار چل رہا ہے جو ابھی ہمارے سیوگی پرنے کی رپورٹ تھی اس میں بڑا ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے کہ کس وجہ سے لوگ ناراض ہیں دیکھیں روپی ڈیویویڈ ہے اور فورن کرنسین کے پاس رہی نہیں ایک دم لو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ صرف یہ ہی ہو سکتا ہے جب ان کو فورن اسسٹنس ملے گی اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہم نے دوپیر میں دیکھا کہ ایکسٹرنل افیس مینسٹر ڈاکٹر جائش شنکر نے پرائم مینسٹر سے ملاقات بھی کی بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں کہ آج ہم نے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ جو چھبیس منتریوں کا استیفہ ہوا تھا اس کے بعد نئی کیابینٹ کا سوئرنگ ان ہونا تھا لیکن چار نئے منتریوں کو وہاں کے راشپتی نے اپوائنٹ کر دیا حالانکہ اس کو بھی old wine and new bottle کا ہے ان کے کوالیشن پارٹنرز تھی کل ملا کر کے آرثک ستھیتی آرثک سنکٹ بھی ہے پولیٹیکل سنکٹ بھی ہے راشپتی کہہ ضرور رہے ہیں کوالیشن پارٹنرز کو کہ ہم سب لوگ آئیں ایک ساتھ آپ لوگ بھی منسٹریل برث لے لیکن وہ بہت زیادہ in place ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس بیچ ایک اور بڑی خبر آئی تھی کہ ان کے جو سنٹرل بینک ہے اس کے گورنر نے اپنے استیفہ دے دیا تھا تو دیپ اکنومک کرائسیس ہے اور مجھے لگتا ہے اس سے نکلنے کا راستہ پہلے تو گورنمنٹ in place ہو اور دوسرا foreign assistance اگر timely مل پاتی ہے تو ہی اس سے نکلنے کا ایک راستہ بن سکتا ہے شومن بہت بہت دنیباد آشیش آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے اور ماتربومی میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگے آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ماتربومی شرینگر میں CRPF کی ٹکڑی پر جو آتنکی حملہ ہوا تھا آپ سے کچھ منٹ پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی تھی اب اس حملے سے جوڑی تصویریں بھی آگئی ہیں جوان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے شرینگر کے لالچوک علاقے میں آتنکوادیوں کے دوارہ یہ حملہ بولا گیا تو آتنکی فائرنگ میں CRPF کا ایک جوان شہید یہ لالچوک پر یہ حملہ بولا گیا یہ تصویریں ہمیں ملنے لگی ہے سرکشابل پوری مستعدی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں خوجبین بھی چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لالچوک علاقے میں یہ حملہ CRPF کی ٹکڑی کے اوپر بولا گیا دکھت خبر یہ ہے کہ ایک جوان شہید ہو گیا ہے دوسرے جوان کی سٹی گمبیر بنی گئے تو چلیے ایک بار پھر پاکستان کا روح کر لیتے ہیں امران خان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے فون پر جنتہ کے ساتھ سمواد میں پھر ویدیشی سازش کا ذکر کیا ہے امران خان نے کھل کر کہا کہ پاکستان کا وپکش ویدیشی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے وہ آج شام اسلام آباد میں وپکش کے خلاف پردرشن کرنے والے ہیں قطعت امریکی سازش والی گپت چٹھی پر امران خان بری طرح فسے ہوئے نظر آ رہے ہیں امران خان کے لگاتار داموں کی وپکش تو پول کھولی رہا ہے تو امران والے ثبوتوں کی کارٹ بھی ثبوتوں کے دوارہ ہی کی جا رہی ہے امران کے جھوٹ کی پول روز کیسے کھل رہی ہے ہماری یہ ریپورٹ دیکھئے جس قطعت چٹھی پر پاکستان کی نیشنل اسیمبلی بھنگ ہو گئی جس چٹھی کی بنیاد پر امران کے خلاف لائے گا آوشواز پرستاو خارج کر دیا گیا کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں کیا پاکستان کے عوام کٹ کتلیاں ہیں کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہیں کیا ہم غلام ہیں لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ویوان کی کاربائی پروک کی جاتی ہے امران کا سیدھا نشانہ امریکہ پر ہے امران دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے باہر دیش کی راج نیتی پر اثر ڈاننے کی سازش رچی گئی امران کے مطابق کثیت طور پر امریکی دوتا آواز کے عدیقاری بھی ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے دل بدل کرنے والے سانسدوں کے سمپرک میں تھے امریکہ امران کے آروپوں کو خارج کر چکا ہے تو امران کے دعووں کی ان کی پارٹی کے باگی نیتا اور ہلپکش کے لوگ بھی لگاتار دھجیاں اڑا رہے ہیں ایسے نیتاؤں میں اب پی ٹی آئی کے سانسد آمیر لیاقت خان کا بھی نام جڑ گیا ہے پی ٹی آئی سانسد آمیر لیاقت خان نے رویوار دیر رات ٹویٹ کیا اور امران کے چٹھی والے دعوے کی ہوا نکال دے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی بھنگ ہونے کے بعد پی ٹی آئی سناتہ توڑنے کا اعلان کرتے ہوئے آمیر لیاقت نے اپنے ٹویٹ میں لکھا میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ چٹھی فرجی ہے دربھاگے پورن ہے کہ یہ سارا کھیل جنرل کمر جاوید باجوا کو ہٹانے کے لیے کھیلا گیا ہے اب جب ڈراما ختم ہو گیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایم امران خان نے جو کچھ بھی کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وپکش کے نتاؤں نے جو کچھ بھی کیا وہ صحیح تھا ادھر وپکش امران خان کے خلاف اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے امران پر ان کے دعووں کو لے کر لگاتار حملے ہو رہے ہیں نیشنل اسیمبلی میں وپکش کنیتا شہباز شریف اور پی 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 کے ادھرکش بلاول پھنٹوں نے تاجہ پریس کونفنس کی کیا کیا کہا وہ آپ کو سنباتے ہیں پاکستان کے ورش پترکار حامید میر بھی لگاتار امران خان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر رہے ہیں حامید میر کا دعویٰ ہے کہ 27 مارچ کو امران خان نے امریکی سازش کا آروپ لگاتے ہوئے جو چٹھی دنیا کو دکھائی وہ چٹھی وہ نہیں جو پاکستان راجنیک سے ملی بلکہ ٹیمپر چٹھی تھی یعنی اس چٹھی لیکن امران پاکستانی آوام کی ہمدردی پانے کے لیے ہر طرح کی پینتر بازی کر رہے ہیں چٹھی کا ذکر کر اپنے پکش میں ہوا بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ امران کے چٹھی والی چوری پکڑی جا چکی ہے تو آپ نے ہماری یہ رپورٹ دیکھی امران خان چاروں طرح سے گھرے ہوئے ہیں اور جو چٹھی وہ لہرہ رہے تھے ان کا خود کا میڈیا ان کے خود کے دیش کے لوگ ان کے وپخش کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ یہ چٹھی فرضی ہے